ترک عدالت نے تاریخی ویر سے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا تاریخی فیصلہ سنا دیا ترکی کی سب سے عالی انتظامی عدالت کانسول آف سٹیٹ نے جمعہ کو اپنے فیصلے میں لکھا کے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تصفیہ کی دستاویز میں اسے مسجد کے لیے مقتص کیا گیا تھا لہٰذا قانونی طور پر اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا This is محمد ارشد and you are watching ارش پیڈیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 1934 کی کابینہ کا وہ فیصلہ جس کی وجہ سے اس عمارت کے مسجد کے کردار کو ختم کر کر میوزیم میں تبدیل کیا گیا تھا وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا ہے عدالتی فیصلے کے بعد ترکی کے صدر رجیب طیب اردگان نے استمبول کی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستکت کر دیئے ترکی کے صدارتی ترجمان کا کہنا ہے کہ آیا صوفیہ کو عبادت کے ساتھ ساتھ مقامی اور گیر مقامی سیاہوں کے لیے بھی کھلا رکھا جائے گا یاد رہے کہ آیا صوفیہ جو کے سولویں صدی کا عالمی ثقافتی ورثہ بھی ہے عیسائیوں کی بازن تینی اور مسلمانوں کی سلطنت عثمانی دونوں کے لیے اہم تھا اب ترکی کی وہ یادگار ہے جہاں بڑی تعداد میں سیاہ اور مقامی افراد جاتے ہیں آیا صوفیہ کی موجودہ عمارت ڈیڑھ ہزار سال قبل پانسو اٹس عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی واضح رہے کہ آیا صوفیہ کو انیس سو چونتیس میں اجائب گھر بنا دیا گیا تھا اور ابھی مسئلہ اس فیصلے کی قانونی حیثیت پر ہے یہ فیصلہ مصطفیٰ کمال اتاترک کے دور میں ترک سیکلر ریاست کی بنیاد کے ایک دہائی بات کیا گیا تھا ترک قوم چھاسی سالوں سے اسی فیصلے کا انتظار کر رہی تھی عدالت نے آیا صوفیہ پر سے پابندیوں کی زنجیر ہٹا دی ہے یہ کیس سامنے لانے والی اسوسیئیشن کے مطابق آیا صوفیہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دوئیم کی پروپرٹی تھی اسٹمبول کی تاریکی امارت آیا صوفیہ بڑی طاقتوں تہذیبوں اور مذہب کے تصادم کی داستان سناتی ہے پہلی عالمی جنگ کے بعد جب نوجوان ترکوں پرستوں نے کمال اتاترک کی قیادت میں سیکلر طرز حکومت اپنایا تو آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزئیم میں بدل دیا گیا آیا صوفیہ کی تاریک پر نظر ڈالیں تو پتا چلتا ہے کہ آیا صوفیہ کو پندرہ سو سال پہلے بازنتینی اہد میں گرجہ گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا نو سو سال بعد سلطنت عثمانیہ کی فوج نے اسٹمبول فتح کیا تو اسے مسجد میں بدل دیا گیا اسی سال قبل خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اسے اجائب گھر بنا دیا گیا یہ معروف امارت اسٹمبول میں سمندر کے کنارے واقع ہے بازنتینی بادشاہ جسٹینین اول نے اس کی تعمیر کا حکم پانسو بتیسیس میں دیا تھا جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا یہ سلطنت جسے مشرقی روم سلطنت بھی کہا جاتا ہے کا داول حکومت بھی تھا چودہ سو تریپن میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دویم نے قسطنطنیہ فتح کیا تو شہر کا نام تبدیل کر کر اسٹمبول رکھ دیا اور بازنتینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تقریباً نو سو سال تک آرثورڈاکس چرچ کا گھر رہنے والی عمارت آیا سوفیا میں داکل ہوتے وقت سلطان محمد دویم کا اسرار تھا کہ اس کی تعمیروں نوک کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے انہوں نے اس میں جمعے کی نماز بھی ادا کی ترکی میں قدامت پرست مذہبی رہنما اور قوم پرست برسوں سے آیا سوفیا کو مسجد بنانے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے آیا سوفیا کا بڑا گمبت استمبول کے منظر کا لازمی حصہ ہے جہاں ہر سال تیس لاکھ سیاہ آتے ہیں یہ دوہزار انیس میں ارتیس لاکھ سیاہوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا حالیہ برسوں کے دوران اس میوزیم میں مذہبی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا آیا سوفیا کی حیثیت کے بارے میں چھڑنے والی بحث میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے مثلا بہت سے ترک علماء کا کہنا ہے کہ ایک بار جو امارت مسجد قرار پا جائے اس کی حیثیت بدلی نہیں جا سکتی اس بحث میں یونیسکو کی دلیل ہے کہ ایک بار اگر کوئی تاریخی امارت عالمی اساسے کی فیرست میں شامل ہو جائے تو پھر اس کی شناکت اور حیثیت کو یونیسکو کی رضا مندی کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا احسار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا موسیقی